سرکاری یوجنہیں سرکاری یوجنہیں سرکاری یوجنہیں نے دیش کی دشا اور دیش سے جڑے وکاس کے مددوں پر کیا کہا تھا یہ آج آپ کو دیکھنا چاہیے سب سے بڑی جو چنانتی ہے اور جو ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے بھی ایک ٹینشن بنے وہ یہ ہے کہ آپ جس طریقے سپنے آپ بھی آپ نے دکھائیں اور جو امیدیں پال کے لوگ بیٹھے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ نریندر مودی جس دن پردھان ممتری بنے اگلے دن سے رام راج شروع ہو جائے گا اگلے دن سے عام جیون جو ہے وہ بدل جائے گا وعدے جو آپ نے کیے مہنگائی ہے روپے کی قیمت ہے خستہ ارتھ ویوستہ ہے برشتہ چار کالا دھن واپس لائیں گے تو وعدے بہت سارے ہو گئے اور آپ کے پاس کام کرنے کے لیے صرف پانچ سال ہوں گے ساٹھ مہینے ہوں گے قریب اٹھارہ سو دن ہوں گے تو کوئی ایسا نہیں ہو کہ امیدیں بہت زیادہ ہوں تو آپ کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پانچ سال میں پاندرہ ورش کا کام کرنا پڑے گا دیکھیں اس میں آپ کا یہ وچار آپ کو آنا دوست نہیں آپ کا کیونکہ دس سال آپ نے اتنا برا دیکھا ہے اتنا برا دیکھا ہے اچھا دیکھنے کی حمد آپ بھی نہیں کر پا رہے ہیں میں کر پا رہا ہوں مجھے خود یہی لگ رہا ہے کہ آپ کیسے بڑھ رہے ہیں آپ کا کوئی دوست نہیں ہے کیونکہ اتنا برا دکھا ہے آپ کوئی لگتا ہے کہ اتنا بھینکر ہے اس لیے مجھے نراشن نہیں ہے یہ بات صحیح ہے میں نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا ہے جو آپ میرے موں میں ڈال رہے ہیں میں نے اتنا ہی کہا ہے good governance ہماری priority ہے development ہماری priority ہے میں نے یہی کہا ہے میں نے کسی کو یہ نہیں کہا ہے کہ تیرے گھر کے آگے رول سورج گاڑی کھڑی ہو جائے گی کبھی نہیں کہا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ پینے کا پانی تو ملنا چاہیے میں یہ کہتا ہوں آج ماتا ہو بہنوں کو کھلے میں سوچالے جانا پڑ رہا ہے کم سے کم میری ماں بہنوں کی عجت کے لیے ان کو ایک سوچالے تو ملے ایک بار پہلے بی جے پی کو موقع ملا تھا اب کی باری اٹل بہاری ایک بار یہ نعرہ چلا تھا اور اس کے بعد اب ہم سنتے ہیں اب کی بار موڈی سرکار یہ ایک بڑی بات ہے کہ آپ کے نام پر ایک پورا نعرہ ہوا اور ایسا اس سے پہلے صرف اٹل بہاری جی کے لیے ہوا تھا پانچ سال کا موقع ملا ایک سو بیاسی سیٹیں اس ٹائم آئی تھی آل ٹائم بیسٹ بی جے پی رہی تھی لیکن پانچ سال کے بعد پھر وہ ریپیٹ نہیں ہو پایا وہی کانگریس واپس آ گئی اس بار آپ کو کیا یہ ڈر نہیں لگتا یا پھر اگر آپ آئیں تو بہت سارے لوگیں کہتے ہیں کہ ایک بار نرین نرموڈی اگر آیا تو پھر دس پندرہ سال چھوڑے گا نہیں میرے ہر جواب میں آشا جلگتی سامان یا مانوی میں ایسپیریشن جگنا یہ دیش کی پرگدری اچھی بات ہے اگر سب لوگ ٹھیک ہے یار اب دو روٹی ملگیا کوش نہیں کرنا ہے جندگی کہاں سے چلے گی ہر ایک میں اتنا ہونا چاہیے کل تھا وہاں سے آگے جانا ہے آپ دیش کو یہ بھروسہ دیں کہ ابھی آپ دیکھئے سیوے ایک لوجہ ریپورٹ فائل کر رہی ہے کیونکہ ابھی بیس پچیس دن ہے ان کے پاس بیس دن ہے اس کا پورا فائدہ اٹھائے جا رہا ہے جب آپ کے ہاتھ میں وہ چابی آئے گی تو آپ اس کو انڈو کریں گے یہ آپ کا سوال جو ہے بڑا لوڈیڈ ہے اگر میں کہوں گا کروں گا تو آپ کہیں گے موڈی کے ونڈکٹیو موڈ ہے موڈی ونڈکٹیو ہے موڈی ڈکنا ہے موڈی فلانا ہے میں کہوں گا نہیں کروں گا تو آپ کہیں گے موڈی کو برشتہ اچار کے وشے میں صرف پولٹیکل بھائشن کر رہے ہیں کچھ کرنا نہیں ہے یہ سوال ہی بلکل لوڈیڈ ہے مجھے فسانے کے لیے سوال ہے میں مانتا ہوں کانون کانون کا کام کریں گا راج نیتیگ ہستفے کی ایسی چیزوں میں ہونا نہیں چاہیے ہمارے سارے ایجنڈا کومنمنٹ کے لیے یہ ہے کوئی خاص آجبی کے لیے نہیں ہے نوجوانوں کو روزگار کے اوصح اپلت کرانا سکیل ڈیولپمنٹ پر بھل دینا منیفیکچرنی سیکٹر کو بڑھاوا دینا ایگریکلچرن انفرسیکٹر پر بڑھ دینا کرشی یوجنا کو آگے بڑھانا جو کرشک ہے کسان ہے اس کی جو محنت ہے اس کا اس کو پورا دام ملنا چاہیے ماتا اور بہنوں کا سمبان ہونا چاہیے گریبوں کے ساتھ مل کر کے گریبی کے خلاف لڑائیں لڑنی چاہیے موسٹ وانٹیڈ جو ہیں جو ان کو ہم واپس نہیں لا پائے لوگ ایسی امید کرتے ہیں کہ جب آپ پردان منتری بنیں گے تو آپ ان کو واپس لے کے آئیں گے اور آپ کے اس بیان کے بعد آپ یہ بات جانتے ہیں کہ داؤد ابراہیم اور اس کے لوگ آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں آپ کے بارے میں پتہ لگا رہے ہیں ان سرکمسٹینسز میں آپ کی اپنی سیکیورٹی کو لے کر آپ کتنے سجگ ہیں اور دوسرا آج آپ دیش کو یہ بتانا چاہیں گے کہ اگر آپ آئے تو اپنے آپ کو آپ کتنا سمیں دیں گے ان سب لوگوں کو واپس بھارت میں لاکر سازہ دلوانے میں موڈی کو موڈی کی سیکیورٹی کی چندہ نہیں ہے اور نہیں کبھی موڈی موڈی کی سیکیورٹی کی چندہ کرے گا پاکستان اور امریکہ ان دونوں میں کافی بیچینی ہیں آپ کو لے کر کہ اگر آپ پردھان منتری بن گئے تو ایک انسرٹینٹی جیسی بات ہے ہو سکتا ہے پاکستان کو آپ سے ڈر لگتا ہو ہو سکتا ہے امریکہ کو یہ لگتا ہو کہ آپ ان کی لائن کو فالو نہیں کریں گے آپ کی جو ویدیش نیتی ہے اس پر آج آپ کچھ بتانا چاہیں گے دیش کو بھی اور باہر بھی جو لوگ ہیں ان کو یہ سمجھ میں آئے کہ پاکستان کو آپ سے ڈرنے کی ضرورت ہے یا پھر پاکستان کے ساتھ آپ موجودہ سرکار سے زیادہ اچھی دوستی کر کے دکھائیں گے اگر دیش مجبوط ہے سرکار مجبوط ہے ارادے مجبوط ہے تو دنیا کبھی بھی ہمیں آنکھ نہیں دکھاتی ہے اور میرا سدھاند ہے نہ ہمیں کسی کو آنکھ دکھانی چاہیے نہ کوئی ہمیں آنکھ دکھائے نہ ہمیں آنکھ جھکا کے رہنا چاہیے نہ ہم نے کسی کو آنکھ جھکانے کے لئے مجبور کرنا چاہیے سمجھ ہونا چاہیے آنکھ ملا کر بات کرنے کا تو یہ تھے پردھار منتری نریندر موڈی کے دو ورش پہلے کے تیور جب بھی یہ انٹرویو میں نے کیا تھا اس کے قریب ایک مہینے کے بعد وہ پردھار منتری بن گئے تھے اس دیش کے دکھائے لیکن ان دو ورشوں میں پردھار منتری موڈی کے تیور کتنے بدلے ہیں یہ انٹرویو پردھار منتری بننے سے ایک مہینے پہلے کا ہے اور اب پردھار منتری بننے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں یہ بھی ہم آج آپ کو دکھائیں گے اس کے لئے آپ کو نریندر موڈی کا لیٹسٹ یعنی آج کا بیان سننا چاہیے آج اپنی سرکار کے دو ورش پورے ہونے پر پردھار منتری موڈی نے اتر پردیش کے سہرنپور میں ایک ریلی کی اور موڈی نے اس ریلی میں اپنی یوجناوں کے بہانے وپکشی دلوں پر خوب نشانہ لگایا بھائیو بھنو صرف گاؤں پنچائتوں کو دو لاکھ کروڑ روپیہ دینے کی ہم نے یوجنا بنائی آپ کے بھی گاؤں میں بھارت سرکار کی طرف سے ہر ورش کہیں اتسی لاکھ کہیں ایک کروڑ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے پاس دھن پہنٹ رہا ہے اس لیے کہ گاؤں کے جیون میں بھٹلاو آئے گاؤں کے جیون میں سکھ سویدھائیں آئے روڑ بنے پانی کی بھوستہ ہو بجلی آئے اچھی سکول ہو اچھا اسپتال ہو ان چیزوں پر ہم نے بل دیا ہے ایک کے بعد ایک ان یوجناوں کو ہاتھ لگایا ہے جس کے قارن دیش کے گریب کے جیون میں بڑلاو آئے بھائیو بھنو یہ دیش بدل رہا ہے لیکن کچھ لوگوں کا دماغ نہیں بدل رہا ہے نریندر موڈی سرکار کے دو سال کا وششن اور آج ہم کچھ الگ طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بھارت کی کامیابی میں کئی بڑے ویرودھاباس ہیں اور آج انہیں سمجھنا بھی پورے دیش کے لیے بہت ضروری ہے آج ہمارے دیش میں چھالیس کروڑ سے زیادہ لوگ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں لیکن آج بھی دیش کے دس ہزار چھہ سو اٹھتر گاؤں میں بجلی نہیں پہنچی ہے اور چوبیس گھنٹے بجلی کی سپلائی تو آج بھی دیش کے زیادہ تر حصوں میں ایک سپنے کی طرح ہے آج دیش میں سو کروڑ سے زیادہ لوگ موبائل فون اور سمارٹ فونز کا استعمال کر رہے ہیں لیکن نیٹورک کی حالت بہت خراب ہے اور لوگوں کو ہر روز کالڈ روپ جیسی سمسیان جھلنی پڑتی ہیں ہمارے دیش کے 33 شہروں کو سمارٹ سٹیز بنانے کی گھوشنا ہو چکی ہیں لیکن گرامین بھارت کے 31 پرتیشت پریوار آج بھی کچھے مکانوں میں رہتے ہیں ایک بڑا ویرودہباس یہ بھی ہے کہ بھارت کی ارثویوستہ دنیا میں سب سے تیز گتی سے وکاس کر رہی ہے لیکن ایک کسان کو آج بھی 952 کلو اپیاز بیچ کر صرف ایک روپیہ ملتا ہے اور یہ بات ہم نے آپ کو ابھی کچھ دن پہلے بتائی تھی کسانوں کے حالات ایسے ہیں کہ اکیلے 2014 میں ہی دیش کے 5650 کسانوں نے آدمتیا کی تھی آج بھارت کا ویدیشی مدرہ بھنڈار 24 لاکھ 20 ہزار کروڑ روپے کا ہے لیکن گرامین بھارت کے 75 پرتیشت پریواروں کی ماسک آئے 5000 روپے سے بھی کم ہے یعنی قریب 166 روپے پرتی دن بھارت میں پچھلے سال 3.43 لاکھ کروڑ روپے کا ویدیشی نیویش آیا ہے لیکن گرامین بھارت میں 56 فیصدی پریوار آج بھی بھومی ہین ہے یعنی ان پریواروں کے پاس اپنی کوئی زمین نہیں ہے آج بھارت کے پاس دنیا کا دوسرا سب سے بڑا سڑکوں کا نیٹوک ہے ہمارے دیش میں 47 لاکھ کلومیٹر کی سڑکیں ہیں لیکن دیش کے گاموں اور قسموں کی 30 پرتیشت آبادی کے پاس ابھی بھی ہر موسم کی مار سہنے لائک سڑکیں نہیں ہیں کیونکہ دیش کے سسٹم میں موجود بھرشتہ چار کا دیمک سڑکوں کو خراب کر دیتا ہے آپ بھی اپنے آس پاس کی سڑکوں کا اگر سروے کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارے دیش کی سڑکیں کتنی کمزور ہیں مارچ 2012 تک بھارت میں لوگوں کے پاس قریب 16 کروڑ بہن تھے آج دیش میں لوگوں کے پاس اچھی سے اچھی اور مہنگی سے مہنگی گاڑیاں ہیں لیکن انہیں چلانے کی عقل نہیں کوئی ٹرافک سینس نہیں ہے عام لوگ نہ تو نیموں کا پالن کرتے ہیں اور نہ ہی نیتکتہ کے آدھار پر کسی ویوستہ کا سممان کرتے ہیں لوگوں کو اپنی خود کی یہ سوچ بھی بدلنی ہوگی بھارت کی سینہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی تھلسینہ ہے بھارتی سینہ میں قریب 13 لاکھ جوان ہیں لیکن ویرو دھاباس یہ ہے کہ ہمارے جوانوں کو سسٹم کی طرف سے وہ سممان نہیں مل پاتا جس کے وہ حق دار ہے بھارت میں بلٹ ٹرین آ جائے گی لیکن آج بھی ٹرین میں یاترہ کرنے کے لیے لوگوں کو ریزرویشن نہیں مل پاتا اور کئی بار مہینوں تک انتظار کرنا پڑتا ہے آپ جب چاہے ٹرین میں یاترہ نہیں کر سکتے کیندر سرکار کے دو ورش پورے ہونے پر منتریوں کا ریپورٹ کارڈ تیار کرنے کی بجائے ہم نے زمینی حقیقت کا وشیشن کرنا آج زیادہ ضروری اور بہتر سمجھا کیونکہ بڑے بڑے ملٹی پلیکس اور شاپنگ مالز میں جو بھارت آپ کو دکھائی دیتا ہے یہی وہ بھارت ہے جو آپ کو اکثر اپنین پولز میں بھی دکھائی دیتا ہے لیکن یہ اصلی بھارت نہیں ہے اصلی بھارت گاموں میں بستا ہے لیکن گاموں تک میڈیا پہنچتا نہیں ہے گاموں تک اپنین پول کرنے والے لوگ پہنچتے نہیں اور گاموں والوں کی آواز یہاں تک پہنچتی نہیں ان گاموں میں بستے ہیں ہمارے کسان لیکن دربھاگیا وش وہ آج آدمتیا کرنے پر مجبور ہیں ہمارے دیش میں سینکوں اور کسانوں کا سممان کوئی نہیں کرتا ان کے سممان کی کوئی بات بھی نہیں کرتا ایک طرح سے کہا جائے تو ہمارے جوان اور کسان کی پراجے ہو رہی ہے لیکن ایک سمرد اور وقصد بھارت تب ہی بنے گا جب کسانوں اور جوانوں کا سممان ہوگا اور اس کے لیے جے ویجیان کے ساتھ ساتھ جے جوان اور جے کسان کے نعرے کو پھر سے زندہ کرنا ہوگا پردان منتری نریندر مودی کو شروع سے ہی کمیونیکیشن اور سمواد کا ماسٹر مانا جاتا ہے سمواد کا ایکسپرٹ مانا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مارکٹنگ کیسے کرنی ہے لیکن ان کی سرکار یوجنائے بنانے کے باوجود آم لوگوں تک ان کی جانکاری ٹھیک سے نہیں پہنچا پا رہی ہے سرکار کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے یہ بھی ایک ویرودہ باس ہے کیونکہ یوجنائے بہت بنائی گئی وہ بہت اچھی یوجنائے ہیں سکاراتمک یوجنائے ہیں اور بڑی سنکھیا میں لگوں کو ان کا لاب بھی ملا ہے لیکن ان کا لاب اور کہیں زیادہ ہونا چاہیے تھا ان لوگوں کی سنکھیا اور زیادہ بڑی ہونی چاہیے تھی جن لوگوں کو ان یوجناؤں سے لاب ملنا ہے اور ایسے لوگوں کی سنکھیا سب سے زیادہ ہے جن لوگوں کو یہ بات پتا ہی نہیں ہے کہ ان کے لیے دللی میں بیٹھ کر کون کونسی یوجنائے بنا دی گئی ہیں کتنا پیسہ ان کے لیے الگ رکھ دیا گیا ہے اور یہی سب سے بڑی چنوتی ہے